سلام علیکم ناظرین پراموسیل کفارا کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے ہی سلار کی نانی کا انتقال ہو جاتے اور سب تو بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں اور سب لوگ تازیت کے لیے بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن سلار تو اب بھی سلار کو گسروبہ ٹھہرا رہی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ اس نے نانی سے جھوٹ بولا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ سلار سے ہر ٹائم نظر ہی چورا رہی ہوتی ہے سلمان تو اس لڑکے تک پہنچی جاتا ہے جس کا آج کل کرن کے ساتھ اپیٹ چل رہا ہوتا ہے اور سلمان کہتا ہے تمہیں اس بونی سے آئے خوش نہیں ملنے والا تمہیں میں کہہ رہا ہوں بس تمہیں جیسا میں کہتا ہوں نا ویسا کرتے جاؤ لیکن وہ کہتا ہے تم ہو کون وہ کہتا ہے تم مجھے اپنا مسیح ہی سمجھ لو اور دوسری طرف نمی کاسم سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی امی سے ملنا ہے ان کی طرف جانا ہے تو وہاں پر کاسم مجھے کہتا ہے کہ جاؤ میری امی اور دادی سے معافی مانگو تو پھر تم اپنی امی کی طرف جا سکتی ہو اور اپنے امی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں آ کر کیا کروں گی کیونکہ کاسم نے تو نمی کی ساری اکر نکال دی ہوتی ہے کوئی دوسری طرف سلار اس طرح سے کہتا ہے کہ تم کھانا کھالو چلو تمہیں میں کھلا دیتا ہوں لیکن ستارہ کہتی ہے کیا مجھے کھانا کھلانے کے لئے کوئی قبر سے اٹھ کر آئے گا میں خود نہیں کھا سکتی وہ تو سلار سے صرف علچ ہی رہی ہوتی ہے لیکن سبا ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے اور سبا ستارہ کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں اس سے علچنے کے بجائے تمہیں اس ساتھ دینا چاہیے وہ اسے اس وقت تمہاری بہت ضرورت ہے جس ٹائم پر ستارہ کی دوست آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم کیوں علچ رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ سلار کو کیا ضرورت ہے سچ بولنے کی وہ نانی سے جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا شاید وہ بچ جاتی اس کا سچنانی کو کھا گیا ہے اور وہ ستارہ کو تسلی دیتی ہے اور ستارہ جا کر سلار سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے